نافے نے بیان کیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قربان گاہ میں نہر کیا کرتے تھے اور عبداللہ نے بیان کیا کہ مراد وہ جگہ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 5551 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی زباہ اور نہر عید گاہ میں کیا کرتے تھے عبدالعزیز بن سحیب نے بیان کیا انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا کہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو مینڈوں کی قربانی کرتے تھے اور میں بھی دو مینڈوں کی قربانی کرتا تھا عبدالوحاب نے بیان کیا ان سے عیوب نے ان سے ابو قلابہ نے اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سینگ والے دو چت کبرے مینڈوں کی طرف متوجہ ہوئے اور انہیں اپنے ہاتھ سے زباہ کیا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو چون لیس نے بیان کیا ان سے یزید نے ان سے ابو الخیر نے اور ان سے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ میں تقسیم کرنے کے لیے آپ کو کچھ قربانی کی بکریاں دیں انہوں نے انہیں تقسیم کیا پھر ایک سال سے کم کا ایک بچہ بچ گیا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی قربانی تم کر لو مگر ایسا کرنا کسی اور کے لیے کفایت نہیں کرے گا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو پچپن مطرف نے بیان کیا ان سے عامر نے اور ان سے برابن عاظب رضی اللہ عنہ نے انہوں نے بیان کیا کہ میرے مامو ابو بردہ رضی اللہ عنہ نے عید کی نماز سے پہلے ہی قربانی کر لی تھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تمہاری بکری صرف گوشت کی بکری ہے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک سال سے کم عمر کا ایک بکری کا بچہ ہے آپ نے فرمایا کہ تم اسے ہی زباہ کر لو لیکن تمہارے بعد اس کی قربانی کسی اور کے لیے جائز نہیں ہوگی پھر فرمایا جو شخص نماز عید سے پہلے قربانی کر لیتا ہے وہ صرف اپنے کھانے کو جانور زباہ کرتا ہے اور جو عید کی نماز کے بعد قربانی کرے اس کی قربانی پوری ہوتی ہے اور وہ مسلمانوں کی سنت کو پا لیتا ہے اس روایت کی مطابعت عبیدہ نے شعبی اور ابراہیم سے کی اور اس کی مطابعت وقی نے کی ان سے حریس نے اور ان سے شعبی نے بیان کیا اور آسم اور دعود نے شعبی سے بیان کیا کہ میرے پاس ایک دودھ پیتی پٹھیا ہے اور زبید اور فراس نے شعبی سے بیان کیا کہ میرے پاس ایک سال سے کم عمر کا بچہ ہے اور ابو الحوث نے بیان کیا ان سے منصور نے بیان کیا کہ ایک سال سے کم کی پٹھیا اور ابن عون نے بیان کیا کہ ایک سال سے کم عمر کی دودھ پیتی پٹھیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 5556 حضرت برا رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ نے نماز عید سے پہلے قربانی زباہ کر لی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اس کے بدلے میں دوسری قربانی کر لو انہوں نے ارش کیا کہ میرے پاس ایک سال سے کم عمر کے بچے کے سوا اور کوئی جانور نہیں شعبہ نے بیان کیا کہ میرا خیال ہے کہ حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ ایک سال کی بکری سے بھی امدہ ہے آپ نے فرمایا پھر اسی کی اس کے بدلے میں قربانی کر دو لیکن تمہارے بعد یہ کسی کے لیے کافی نہیں ہوگی اور حاتم بن وردان نے بیان کیا ان سے عیوب نے ان سے محمد نے اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آخر حدیث تک اس روایت میں یہ لفظ ہیں کہ ایک سال سے کم عمر کی بچی ہے صحیح بخاری حدیث نمار پانچ ہزار پانچ سو ستاون حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چت قبرے مینڈوں کی قربانی کی میں نے دیکھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاؤں جانور کے اوپر رکھے ہوئے ہیں اور بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ رہے ہیں اس طرح اپنے دونوں مینڈوں کو اپنے ہاتھ سے زباہ کیا صحیح بخاری حدیث نمار پانچ ہزار پانچ سو اٹھاون صفیان نے بیان کیا ان سے عبد الرحمن بن قاسم نے ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مقام سرف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور میں رو رہی تھی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے کیا تمہیں حیز آ گیا ہے میں نے عرض کیا جی ہاں آپ نے فرمایا یہ تو اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کی بیٹیوں کی تقدیر میں لکھ دیا ہے اس لیے حاجیوں کی طرح تمام آمال حج انجام دے صرف قابع کا تواف نہ کرو اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے گائی کی قربانی کی صحیح بخاری حدیث نمر پانچ ہزار پانچ سو انسٹھ حضرت برابن عاظب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے خطبے میں آپ نے فرمایا آج کے دن کی ابتدا ہم نماز عید سے کریں گے پھر واپس آ کر قربانی کریں گے جو شخص اس طرح کرے گا وہ ہماری سنت کو پالے گا لیکن جس نے عید کی نماز سے پہلے جانور زباہ کیا تو وہ ایسا گوشت ہے جسے اس نے اپنے گھر والوں کے کھانے کیلئے تیار کیا ہے وہ قربانی کسی درجے میں بھی نہیں حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی ہے البتہ میرے پاس ابھی ایک سال سے کم عمر کا ایک بکری کا بچہ ہے اور سال بھر کی بکری سے بہتر ہے ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسی کی قربانی اس کے بدلے میں کرو لیکن تمہارے بعد یہ کسی کے لیے جائز نہ ہوگا صحیح بخاری حدیث نمبر 5560 اسماعیل بن ابراہیم نے بیان کیا ان سے عیوب نے ان سے محمد نے اور ان سے حضرت انصر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز سے پہلے قربانی کر لی ہو وہ دوبارہ قربانی کرے اس پر ایک صحابی اٹھے اور عرض کیا اس دن گوشت کی لوگوں کو خواہش زیادہ ہوتی ہے پھر انہوں نے اپنے پڑوسیوں کی محتاجی کا ذکر کیا جیسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا عوضر قبول کر لیا ہو انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرے پاس ایک سال کا ایک بچہ ہے اور دو بکریوں سے بھی اچھا ہے چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس کے قربانی کی اجازت دے دی لیکن مجھے اس کا علم نہیں کہ یہ اجازت دوسروں کو بھی تھی یا نہیں پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دو مینڈوں کی طرف متوجہ ہوئے ان کی مراد یہ تھی کہ انہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زباہ کیا پھر لوگ بکریوں کی طرف متوجہ ہوئے اور انہیں زباہ کیا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو اک سٹھ اسود بن قائس نے بیان کیا کہا میں نے حضرت جندب بن صفیان بجلی رضی اللہ عنہ سے سنا کہ قربانی کے دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز سے پہلے قربانی کر رہی ہو وہ اس کی جگہ دوبارہ کرے اور جس نے قربانی ابھی نہ کی ہو وہ کر دے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو با سٹھ برار رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز عید پڑھی اور فرمایا جو ہماری طرح نماز پڑھتا ہو اور ہمارے قبلے کو قبلہ بناتا ہو وہ نماز عید سے فارغ ہونے سے پہلے قربانی نہ کرے اس پر ابو بردہ بن نیار رضی اللہ عنہوں کھڑے ہوئے اور ارز کیایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو قربانی کر لی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ ایک ایسی چیز ہوئی جسے تم نے وقت سے پہلے ہی کر لیا ہے انہوں نے ارز کیا میرے پاس ایک سال سے کم عمر کا ایک بچہ ہے جو ایک سال کی دو بکریوں سے امدہ ہے کیا میں اسے زباہ کرلوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کر لو لیکن تمہارے بعد یہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے آمر نے بیان کیا کہ یہ ان کی بہترین قربانی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو ترے سٹھ حضرت انس رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سینگ والے دو چت کبرے مینڈوں کی قربانی کیا کرتے تھے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پاؤں ان کی گردنوں کے اوپر رکھتے اور انہیں اپنے ہاتھ سے زباہ کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو چون سٹھ حضرت انس رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگ والے دو چت کبرے مینڈوں کی قربانی کی انہیں اپنے ہاتھ سے زباہ کیا بسم اللہ اور اللہ اکبر پڑھا اور اپنا پاؤں ان کی گردن کے اوپر رکھ کر زباہ کیا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو پینسٹھ اسماعیل نے خبر دی انہیں شعبی نے انہیں مسروق نے کہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے خدمت میں آئے اور ارض کیا کہ ام المومنین اگر کوئی شخص قربانی کا جانور کعبہ میں بھیج دے اور خود اپنے شہر میں مقیم ہو اور جس کے ذریعے بھیجے اسے اس کی وسیعت کر دے کہ اس کے جانور کے گلے میں نشانی کے طور پر ایک قلاوہ پہنا دیا جائے تو کیا اس دن سے وہ اس وقت تک کے لیے محرم ہو جائے گا جب تک حاجی اپنا احرام نہ کھولنے بیان کیا کہ اس پر میں نے پردے کے پیچھے ام المومنین کے اپنے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ پر مارنے کی آواز سنی اور انہوں نے کہا میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانی کے جانوروں کے قلاوے باندھتی تھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسے کعبہ بھیجتے تھے لیکن لوگوں کے واپس ہونے تک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی چیز حرام نہیں ہوتی تھی جو ان کے گھر کے دوسرے لوگوں کے لیے حلال ہو صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو چھے آسٹھ حضرت جعبیر بن عبداللہ رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ مدینہ پہنچنے تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانی کا گوشت جمع کرتے تھے اور کئی مرتبہ وجہ لحوم الادحائی کے لحوم الہدہ کا لفظ استعمال کیا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو چھے آسٹھ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ وہ سفر میں تھے جب واپس آئے تو ان کے سامنے گوشت لایا گیا کہا گیا کہ یہ ہماری قربانی کا گوشت ہے حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہوں نے کہا کہ اسے ہٹاؤ میں اسے نہیں چکھوں گا حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ پھر میں اٹھ گیا اور گھر سے باہر نکل کر اپنے بھائی حضرت ابو قطادر رضی اللہ عنہوں کے پاس آیا وہ ماں کی طرف سے ان کے بھائی تھے اور بدر کی لڑائی میں شرکت کرنے والوں میں سے تھے میں نے ان سے اس کا ذکر کیا اور انہوں نے کہا کہ تمہارے بعد حکم بدل گیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو اڑسٹھ سلمہ بن عقو رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تم میں سے قربانی کی تو تیسرے دن وہ اس حالت میں صبح کرے کہ اس کے گھر میں قربانی کے گوشت میں سے کچھ بھی باقی نہ ہو دوسرے سال صحابہ کرام رضی اللہ عنہوں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اس سال بھی وہی کریں جو پچھلے سال کیا تھا کہ تین دن سے زیادہ قربانی کا گوشت نہ رکھیں آن حضر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب کھاؤ کھلاو اور جمع کرو پچھلے سال تو چونکے لوگ تنگی میں مقتلہ تھے اس لیے میں نے چاہا کہ تم لوگوں کی مشکلات میں ان کی مدد کروں صحیح بخاری حدیث نمبر 5579 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مدینہ میں ہم قربانی کے گوشت میں نمک لگا کر رکھ دیتے تھے اور پھر اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی پیش کرتے تھے پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کا گوشت تین دن سے زیادہ نہ کھایا کرو یہ حکم ضروری نہیں تھا بلکہ آپ کا منشہ یہ تھا کہ ہم قربانی کا گوشت ان لوگوں کو بھی جن کے یہاں قربانی نہ ہوئی ہو کھلائیں اور اللہ زیادہ جاننے والا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 5570 ابو عبید نے بیان کیا کہ وہ بقرائی کے دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ عیدگاہ میں موجود تھے حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے خطبے سے پہلے عید کی نماز پڑھائی پھر لوگوں کے سامنے خطبہ دیا اور خطبے میں فرمایا اے لوگوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں ان دو عیدوں میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے ایک تو وہ دن ہے جس دن تم رمضان کے روزے پورے کر کے افطار کرتے ہو عید الفطر اور دوسرا تمہاری قربانی کا دن ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 5571 ابو عبید نے بیان کیا کہ پھر میں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے خلافت کے زمانے میں عیدگاہ میں حاضر تھا اس دن جمعہ بھی تھا آپ نے خطبے سے پہلے نماز عید پڑھائی پھر خطبہ دیا اور فرمایا اے لوگوں آج کے دن تمہارے لیے دو عیدیں جمعہ ہو گئی ہیں عید اور جمعہ پس اطراف کے رہنے والوں میں سے جو شخص پسند کرے جمعہ کا بھی انتظار کرے اور اگر کوئی واپس جانا چاہے نماز عید کے بعد ہی تو وہ واپس جا سکتا ہے میں نے اسے اجازت دے دی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 5572 حضرت ابو عبید نے بیان کیا کہ پھر مائید کی نماز میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ساتھ آیا انہوں نے بھی نماز خطبے سے پہلے پڑھائی پھر لوگوں کو خطبہ دیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں اپنی قربانی کا گوشت تین دن سے زیادہ کھانے کی ممانعت کی ہے اور معمر نے زہری سے اور ان سے ابو عبید نے اسی طرح بیان کیا صحیح بخاری حدیث نمبر 5573 محمد بن عبد الرحیم نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم کو یعقوب بن ابراہیم بن سعاد نے خبر دی انہیں ابن شہاب کے بھتیجے نے انہیں ان کے چچائے ابن شہاب محمد بن مسلم نے انہیں سالم نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کا گوشت تین دن تک کھاؤ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ منا سے کوچھ کرتے وقت روٹی زیتون کے تیل سے کھاتے کیونکہ وہ قربانی کے گوشت سے تین دن کے بعد پرحیز کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 5574 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا میں شراب پی اور پھر اس سے توبہ نہیں کی تو آخرت میں وہ اس سے محروم رہے گا صحیح بخاری حدیث نمبر 5575 سعید بن مصیب نے خبر دی اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج کرائی گئی تو آپ کو بیت المقدس کے شہر ایلیا میں شراب اور دودھ کے دو پیالے پیش کیے گئے ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا پھر آپ نے دودھ کا پیالہ لے لیا اس پر حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا اس اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں جس نے آپ کو دین فطرت کی طرف چلنے کی ہدایت فرمائی اگر آپ نے شراب کا پیالہ لے لیا ہوتا تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی شعب کے ساتھ اس حدیث کو معمر ابن الہاد عثمان بن عمر اور زبیدی نے زہری سے نقل کیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 5576 حضرت انصر رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی ہے جو تم سے اب میرے سوا کوئی اور نہیں بیان کرے گا کیونکہ اب میرے سوا کوئی صحابی زندہ موجود نہیں رہا ہے ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ جہالت غالب ہو جائے گی اور علم کم ہو جائے گا زناکاری بڑھ جائے گی شراب کسرت سے پی جانے لگے گی عورتیں بہت ہو جائیں گی یہاں تک کہ پچاس پچاس عورتوں کی نگرانی کرنے والا صرف ایک ہی مرد رہ جائے گا صحیح بخاری حدیث نمبر 5577 شہاب نے بیان کیا کہا کہ میں نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن اور ابن مصعب سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص جب زنا کرتا ہے تو عین زنا کرتے وقت وہ مومن نہیں ہوتا اسی طرح جب کوئی شراب پیتا ہے تو عین شراب پیتے وقت وہ مومن نہیں ہوتا اسی طرح جب چور چوری کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا اور ابن شہاب نے بیان کیا انہیں عبد الملک بن عبی بکر بن عبد الرحمن بن حارس بن حشام نے خبر دی ان سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے تھے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے پھر انہوں نے بیان کیا کہ حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں امور مذکورہ کے ساتھ اتنا اور زیادہ کرتے تھے کہ کوئی شخص دن دہارے اگر کسی بڑی پونجی پر اس طور ڈاکہ ڈالتا ہے کہ لوگ دیکھتے کے دیکھتے رہ جاتے ہیں تو وہ مومن رہتے ہوئے یہ لوٹ مارنے ہی کرتا صحیح بخاری حدیث نمبر 5578 حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب شراب حرام کی گئی تو انگور کی شراب مدینہ منورہ میں نہیں ملتی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر 5589 حضرت انسر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب شراب ہم پر حرام کی گئی تو مدینہ منورہ میں انگور کی شراب بہت کم ملتی تھی عام استعمال کی شراب کچھی اور پکی خجور سے تیار کی جاتی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر 5580 آمیر نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ منور پر کھڑے ہوئے اور کہا اما بعد جب شراب کی حرمت کا حکم ہوا تو وہ پانچ چیزوں سے بنتی تھی انگور خجور شہد گےہوں اور جو اور شراب خمر وہ ہے جو عقل کو زائل کر دے صحیح بخاری حدیث نمبر 5581 حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں ابو عبیدہ ابو طلحہ اور ابی بن قعب رضی اللہ عنہ کو کچھی اور پکی خجور سے تیار کی ہوئی شراب پلا رہا تھا کہ ایک آنے والے نے آ کر بتایا کہ شراب حرام کر دی گئی ہے اس وقت حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ انس اٹھو اور شراب کو بہا دو چنانچہ میں نے اسے بہا دیا صحیح بخاری حدیث نمبر 5582 معتمر نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ ایک قبیلے میں کھڑا میں اپنے چچاؤں کو خجور کی شراب پلا رہا تھا میں ان میں سب سے کم عمر تھا کسی نے کہا کہ شراب حرام کر دی گئی ان حضرات نے کہا کہ اب اسے پھینک دو چنانچہ ہم نے شراب پھینک دی میں نے انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ وہ کس چیز کی شراب بنتی تھی فرمایا کہ تازہ پکی ہوئی اور کچھی خجوروں کی ابو بکر بن انس نے کہا کہ ان کی شراب خجور کی ہوتی تھی تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے اس کا انکار نہیں کیا اور مجھ سے میرے بعض اصحاب نے بیان کیا کہ انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ اس زمانے میں ان کی شراب اکثر کچھی اور پکی خجوروں سے تیار کی جاتی تھی بکر بن عبداللہ نے بیان کیا اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب شراب حرام کی گئی تو وہ کچھی اور پختہ کھجوروں سے تیار کی جاتی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بتاک کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ جو بھی پینے والی چیز نشا لاوے وہ حرام ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 5585 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بتاک کے متعلق سوال کیا گیا یہ مشروب شہد سے تیار کیا جاتا تھا اور یمن میں اس کا عام رواج تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز بھی نشا لانے والی ہو وہ حرام ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 5586 حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دبا اور مزفت میں نبیز نہ بنایا کرو اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اس کے ساتھ ہنتم اور نقیر کا بھی اضافہ کیا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 5586 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر خطبہ دیتے ہوئے کہا جب شراب کی حرمت کا حکم ہوا تو وہ پانچ چیزوں سے بنتی تھی انگور سے، خجور سے، گہوں سے، جو اور شہد سے اور خمر شراب وہ ہے جو عقل کو مخمور کر دے اور تین مسائل ایسے ہیں کہ میری تمنا تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جدا ہونے سے پہلے ہمیں ان کا حکم بتا جاتے دادا کا مسئلہ، کلالا کا مسئلہ اور سود کے چند مسائل ابو حیبان نے بیان کیا کہ میں نے شعبی سے پوچھا اے ابو عمرو، ایک شربت سندھ میں چاول سے بنایا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں پائی جاتی تھی یا کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں نہ تھی اور حجاج بن منحال نے بھی اس حدیث کو حماد بن سلمہ سے بیان کیا اور ان سے ابو حیبان نے اس میں انگور کے بجائے کشمش ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو اٹھاسی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا شراب پانچ چیزوں سے بنتی تھی کشمش، کھجور اور گہوں، جو اور شہد سے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو نواسی عبد الرحمن بن غنم آشاری نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے ابو عامر رضی اللہ عنہ یا ابو مالک آشاری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا اللہ کے قسم انہوں نے جھوٹ نہیں بیان کیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایسے برے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو زناکاری، ریشم کا پہننا، شراب، پینا اور گانے بجانے کو حلال بنا لیں گے اور کچھ متقبر قسم کے لوگ پہاڑ کی چوٹی پر اپنے بنگلوں میں رہائش کرنے کے لیے چلے جائیں گے چرواہے ان کے مویشی صبح و شام لائیں گے اور لے جائیں گے ان کے پاس ایک فقیر آدمی اپنی ضرورت لے کر جائے گا تو وہ ٹالنے کے لیے اس سے کہیں گے کہ کل آنا لیکن اللہ تعالی رات ہی کو ان کو ان کی سرکشی کی وجہ سے ہلاک کر دے گا پہاڑ کو ان پر گرا دے گا اور ان میں سے بہت سوں کو قیامت تک کے لیے بندر اور سور کی صورتوں میں مسخ کر دے گا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو نوے ابو حازم سلمہ بن دینار نے بیان کیا کہ میں نے سحل بن سعاد سعادی رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے کہا کہ ابو عصیت مالک بن ربی رضی اللہ عنہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ولی میں کی دعوت دی ان کی بیوی ہی سب کام کر رہی تھی حالانکہ وہ نئی دلہنگ تھی حضرت سحل رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پلایا تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے پتھر کے کونڈے میں رات کے وقت خجور بھی گو دی تھی انہی کا شربت آپ کو پلایا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو اکانوے جابر رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند برطنوں میں نبیز بھگونے کی جن میں شراب بنتی تھی ممانعت کر دی تھی پھر انسار نے ارض کیا کہ ہمارے پاس تو دوسرے برطن نہیں ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو خیر پھر اجازت ہے امام بخاری کہتے ہیں مجھ سے خلیفہ بن خیات نے بیان کیا کہا ہم سے یحیٰ بن سعید قطان نے بیان کیا کہا ہم سے صفیان ثوری نے بیان کیا ان سے منصور بن موتمر نے اور ان سے سالم بن عبیل جعاد نے اور ان سے جابر رضی اللہ عنہ نے پھر یہی حدیث روایت کی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو بانوے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا کہا ہم سے صفیان بن آئینہ نے وہ سلمان بن نبی مسلم احول سے وہ مجاہد سے وہ ابو غیاز عمرو بن اسود سے اور انہوں نے عبداللہ بن عمرو بن آس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکوں کے سوا اور برطنوں میں نبیز بھگونے سے منع فرمایا تو لوگوں نے آپ سے عرض کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی کو مشک کہاں سے مل سکتی ہے اس وقت آپ نے بن لاکھ لگے گھڑے میں نبیز بھگونے کی اجازت دے دی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو تیرانوے مصدد نے بیان کیا کہا ہم سے یحیانے کے ان سے صفیان بن آئینہ نے ان سے سلمان نے ان سے ابراہیم تیمی نے ان سے حارس بن سوید نے اور ان سے علی رضی اللہ عنہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دبا اور مظفت خاص قسم کے برطن جن میں شراب بنتی تھی کہ استعمال کی بھی ممانعت کر دی تھی ہم سے عثمان نے بیان کیا کہا ہم سے جریر نے بیان کیا ان سے عامش نے یہی حدیث بیان کی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو چورانوے عثمان بن نبی شہبہ نے بیان کیا کہا ہم سے جریر بن عبد الحمید نے ان سے منصور بن معتمر نے ان سے ابراہیم نخی نے کہ میں نے اسود بن یزید سے پوچھا کیا تم نے ام المومنین آئیش رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا کہ کس برطن میں نبیز خجور کا میٹھا شربت بنانا مکروح ہے انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے ارز کیا ام المومنین کس برطن میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیز بنانے سے منع فرمایا تھا انہوں نے کہا کہ خاص گھر والوں کو قدو کی تومبی اور لاکھی برطن میں نبیز بھگونے سے منع فرمایا تھا ابراہیم نخی نے بیان کیا کہ میں نے اسود سے پوچھا انہوں نے گھڑے اور سبز مرتبان کا ذکر نہیں کیا اس نے کہا کہ میں تم سے وہی بیان کرتا ہوں جو میں نے سنا کیا وہ بھی بیان کر دوں جو میں نے نہ سنا ہو صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو پچ چانوے حضرت عبداللہ بن نبیو فردی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبز گھڑے سے منع فرمایا تھا میں نے پوچھا کیا ہم سفید گھڑوں میں پی لیا کریں کہا کہ نہیں صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو چانوے یعقوب بن عبدالرحمن القاری نے بیان کیا ان سے ابو حازم نے انہوں نے حضرت سحل بن سعاد رضی اللہ انہوں سے سنا کہ حضرت ابو عصیت سعادی رضی اللہ انہوں نے اپنے ولی میں کی دعوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی اس دن ان کی بیوی امی عصیت سلامہ ہی مہمانوں کی خدمت کر رہی تھی زوجہ ابو عصیت نے کہا تم جانتے ہو میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کس چیز کا شربہ تیار کیا تھا پتھر کے کونڈے میں رات کے وقت کچھ خجوریں بھی گو دی تھی اور دوسرے دن صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پلا دی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو ستانوے صفیان سوری نے خبر دی انہیں ابو جویریہ نے کہا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ انہوں سے بازق انگور کا شیرہ ہلکی آنچ دیا ہوا کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بازق کے وجود سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے تھے جو چیز بھی نشال آئے وہ حرام ہے ابو جویریہ نے کہا کہ بازق تو حلال و طیب ہے ابن عباس رضی اللہ انہوں نے کہا کہ انگور حلال طیب تھا جب اس کی شراب بنائی گئی تو وہ حرام خبیث ہے نہ کہ حلال و طیب صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو اٹھانوے اروہ بن زبیر رضی اللہ انہوں نے بیان کیا اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حلوہ اور شہد کو دوست رکھتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو نانوے حضرت انصر رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ میں حضرت ابو طلحہ حضرت ابو دجانہ اور حضرت سحیل بن بیدار رضی اللہ انہوں کو کچھی اور پکی کھجور کی ملی ہوئی نبیز پلا رہا تھا کہ شراب حرام کر دی گئی اور میں نے موجودہ شراب پھینک دی میں ہی انہیں پلا رہا تھا میں سب سے کم عمر تھا ہم اس نبیز کو اس وقت شراب ہی سمجھتے تھے اور عمرو بن حارس راوی نے بیان کیا کہ ہم اسے قطادہ نے بیان کیا انہوں نے انصر رضی اللہ انہوں سے سنا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو